والدین اپنے اولادوں پر ظلم کرتے ہیں باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے دکان میں کاربار میں شامل کر لیا اس بیٹے کو نہیں معلوم ہے کہ میں دکان دار میں کیا ہوں میں سیلزمین ہوں میں پارٹنر ہوں کہ میں ہیلپر ہوں بیٹے کو کچھ نہیں معلوم ہے کر رہا ہے یہ باپ کے ساتھ دکان پر کام کر رہا ہے دس بیس سال کے بعد جب باپ مر جاتا ہے اب یہ بیٹا کہتا ہے جناب یہ مندہان وہان ورین یہ کیا سا میں یہ دکانوں کاربوں تا اچھا میں کیا ہیں کہ نہ ہو گیا گھر میں جھگڑا شروع اس کے بعد نہ کوئی مفتیس کا فیصلہ کر پاتا ہے اور نہ کوئی جج فیصلہ کر سکے گا نہ کوئی برادر کا زر فیصلہ کر سکے گا نہ مسجد کمیٹی والے فیصلہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بیٹا جو باپ کے ساتھ دس بیس سال تک رہا اگر یہ پارٹنر ہوتا تو اس کو حصہ ملتا پارٹنرشپ کا پارٹنر ہے نہیں ہے اگر یہ سیلزمین ہوتا تو اس کو تنخواہ دیتے ہیں مگر سیلزمین بھی نہیں ہے اگر اس کو ہلپر مان لیا جائے تو دس بیس سال اس نے ہلپ کیا ہے مگر کہتا ہے دہان ورین دس بیس سال اگر میں نے کہیں اگر مزدوری کی ہوتی تو میں نے کچھ کمائے ہوتا یہ باپ اس بیٹے میں ضرور کر رہا ہے اس کے دس بیس سال اس نے لے لیا اور اسے کچھ پتا نہیں ہے کہ تم کو اس دس بیس سال کا کچھ ملے گا یا نہیں بے شمار گھروں میں یہ ہی جا رہے ہیں اور بعد میں کوئی حل نکلتا نہیں ہے سالہ سال لڑتے رہیں گے لڑتے رہیں گے پراپٹیاں برباد کر دیتے ہیں کہیں کوٹوں میں لڑتے رہتے ہیں